موسیقی علم و عدب سکھ لائیں گے دین خدا پھیلائیں گے مسجد میں بھی جائیں گے ہم دو نات سنائیں گے اللہ تیرا ہے احسان تُو نے بڑھا دی سب کی شان آیا ہے بن کے مہمان نور رمضان نور رمضان نور رمضان نور رمضان 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 تو مہینہ برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے لیکن آئے رمضان کے مہینے میں ہی جمعہ کا دن ہے اور سب سے خوشی کی یہ بات ہے کہ عمر نے اپنی زندگی میں پہلا روزہ رکھا ہے عمر آپ نے روزہ رکھایا تو اب وہ کیسا محسوس ہوا بہت ہی اچھا مجھے لاش میں بہت فیاس لگی تھی اور لاس میں میں اتنا خوش تھا میرا روزہ میرا روزہ کھل جائے گا میرا روزہ کھل جائے گا اتنا خوش تھا عمر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے کے کوئی دعا مانگی مانگی آپ ہمیں نہیں بتاؤ گے نہیں میں تو نہیں بتاؤ گا ہمارے پیارے نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ہمارے جسم کی زکاة ہے دوستو آپ لوگوں پتہ ہے تندرستی کا راز روزہ رکھنے میں روزہ رکھو گے تو تندرست رہو گے روزہ میں سبزیاں اور بھلوں کا استعمال بہت اچھا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ سبزیاں نہیں روزہ رکھنے میں خجور کا استعمال بہت زیادہ کرنا چاہیے لیکن بھائی تو خجور کھاتا ہی نہیں ہے افتار کے وقت آپ لوگوں خجور کھائیں چاہیے خجور میں بہت تندرستی ہے اب چلتے ہیں اپنے ویڈیو سیمنٹ کے جانے اس سے پہلے پیس ایس ویڈے کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کا پورا دیکھئے گا آج ہم لوگ حضر یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی کنٹینیو کریں گے تو وہ سب سے پہلی ویڈیو شیئر کی ہے انہم نے ہیدراباد پاکستان سے تو چل گئے دیکھتی ہوں میرا نام انو ہے میں پھلے لیڈراباد میں رہتی ہوں میں آپ کو سنوانگی دعا کرو اللہ ہم انہا نستئینو کا و نستقفیرو کا نتبینو بکا و نتوکلو علی کا و نسنی علی کل خیر و نشکرو کا و لا نقفرو کا و نقلو کا نترو کا ما یفجرو اللہ ہم یاکا نابدو نسلی و نسجدو و علی کا نسع و نفدو نرجو رحمتی کا نقشہ عذاب کا ماشاءاللہ بچی نے میند بہت اچھی تھی لگے کچھ mistakes تھی آپ لوگ اپنی mistakes کو improve کیجئے روزہ ایک سب پتہ ہلے جو انسانوں کو گناہ کے حملے سے بچاتا ہے آئیے جلدے اپنی نیکس ویڈیو کے جانے نیکس ویڈیو ہم سے شیئر کی ہے مہاں نے لہور پاکستان سے تو چل گئے دیکھتی سلام علیکم میرا نام آباد میں لاؤ سے ہوں آجا ہم پڑھیں گے پیاری پیاری نات حسبی ربی جلل اللہ ماں فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے امر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپکے چھپکے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سنکے کلام پاک خدا میرے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جلل اللہ ماں فی قلبی خیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ بہت یہ تھی نات پڑھی بہت ہی مزا ہے سنکے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے اور جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک مضبوط قداق ہے تو چلتے ہیں نیک ویڈیو کے جانب نیک ویڈیو ہم سے شیئر کی ہیں آمان نے نوابشہ پاکستان سے تو چل یہ دیکھتی ہیں السلام علیکم میرا نام آمان ہے اور میں نوابشہ میں رہتا ہوں آج ہم تیسرا کلمہ پڑھیں گے تیسرا کلمہ تمجھ تمجھ مانے بزرگی سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ الا اللہ والا اکبر ولا حولہ ولا قوط اللہ باللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ والعظیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس نے بہت یہ اچھا پڑھا تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن اور روزہ شفارش کریں گے اور گی شفارش قبول کر دی جائے گی آیا ہے بن کے مہمان نورِ رم تو پھر آج ہم لوگ حضرت یوسف علیہ وسلم کو قصہ کنٹینیو کریں گے آپ لوگوں نے ہمارے پیشلی وڈیو میں دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اس خواب کے مطابق ان کے اببو نے کہا تھا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائے اس کے حصاب سے ان کے بھائیوں نے ایک پلین بنایا کہ ہم لوگ حضرت یوسف علیہ وسلم کو بہت دور چھوٹ گیا پھر وہ حضرت یوسف علیہ وسلم کو لے کر بیابان جنگل میں آگئے جہاں کوئی دیکھنے والا نریضہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ وسلم کی کمیز اتار دی اور انہیں کوئے میں ڈال دیا تاکہ کوئی کافلہ واضح گزرے اور حضرت یوسف علیہ وسلم کو بخار نکال کر لے جائے حضرت یوسف علیہ وسلم کو اس کوئے میں حضرت اللہ کی رحمت کا بھروسہ تھا اور وہ اس کا ذکر کرتے رہے اور اس کے ساتھ وہ اپنے اببہ جان کے لیے روتے بھی رہے ان کے دن میں بار بار یہ آواز آتی تھی کہ یوسف تم گھبراو نہیں اللہ تمہارے ساتھ جب شان ہو گئی سارے بھائی گھر واپس آ گئے ان کے بھائی جھوپ موٹ کے آنسو بہا کے حضرت یاکوب علیہ وسلم سے کہنے لگے اببہ جان آپ بالکل سچ کہہ رہے تھے ہم دورے لگا آ رہے تھے ہم نے حضرت یوسف علیہ وسلم کو اپنے سمان کے پاس دکھا دیا جب ہم واپس آئے تو ہم نے دیکھا حضرت یوسف علیہ وسلم کو پیڈیا کھا گیا اببہ ہمارے بات پر یقین نہیں کریں گے کہ ہم جھوٹ ہونا ہے یہ دیکھیں یوسف کی کمیز کھول والی کمیز ہم آپ کے ساتھ لائے ہیں حضرت یاکوب علیہ وسلم بہت زیادہ دکھی ہو گئے اور کہا کہ ایسا نہیں ہے تم لوگوں نے کوئی چال چلی رہے برحال میں صبر کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں اللہ میری مدد کرے وہاں پہ کافرہ آکے رکھا اور اس نے کوئے کے اندر بکٹ ڈالا حضرت یوسف علیہ وسلم نے بکٹ کو پکڑ لیا اور وہ اس طرح سے بہار آگے جس شخص نے بکٹ ڈالا تھا اس نے دیکھا کہ پانی کے بچے ایک کیور سا اور خوبصورت سا بچہ بہار آگیا اور وہ بہت خوش ہو گئے وہ شخص حضرت یوسف علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے کافلے میں چلا گیا سب کافلے والے بہت خوش ہو گئے انہوں نے سوچا کہ اس بچے کو میسر لکھے جائیں گے اور اچھے پیسوں میں بیچ دیکھیں گے اس سے آگے کیا ہوا ہم آپ کو نیچ پروگرام میں بتائیں گے ربزان کی ایک خزیلت یہ بھی ہے کہ افتار کے وقت دس ہزار دوزکھیوں کو ہزار کرتی ہے آپ کو نیچے ہمارا وارس اپ نمبر دکھ رہا ہوگا اس وارس اپ نمبر پر اپنی ویڈیو ہمیں بنا کے بھیجئے اگر آپ کو نات آتی ہو قرآن کی تلاوت آتی ہو نہ پہ کوئی بھی ایسے دعا آتی ہو نہ پہ آپ کے پاس حمزان کی طرف سے کوئی بھی ایسا میسیس ہوتا ہو نہ پہاکی روزہ خوش آئی بھی ہو اس ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمیں اپنی دور میں یاد بکھیگا میں ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آوے آیا ہے بن کے مہمان نورِ رمزان 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 موسیقی